جو امید کرتا ہوں خیر اس سے ہوں گے آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل شان لیکٹرک آج ہم جات پام ہینے لال پام کہتے ہیں اس میں ویرنگ ڈالنے کا طریقہ سکھیں گے تو آئیے ہم ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکرسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو شان لیکٹرک کو سبسکرائب کریں اور بائی لائکن کے بٹن کو پرائس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو پہلے آپ نے اس کے یہ والا کور ہم نے ہٹا لیا اس کے پیچھے اب ہم اس کا یہ پنکھا کھولیں گے اس کو آپ نے کھول لینا ہے اس کو سائیڈ سے رکھیں اس کا بیس ویس کا کپیسٹر لگا ہوا ہے اور اب اس کو ہم یہ پلیٹ والے دو سامنے والے جو نٹھ ہیں اس کو کھولنے میں اس کو ہم کھولنے میں یہ دو پیچھ ہیں ان کو اچھے سے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پلیٹ نکالنے کے بھی دو طریقے ہیں پاپ کو نیچے ٹکر لگا کے بھی آپ کھول سکتے ہیں اور پیچھ کاس کی جو ہٹھ والا پیچھ کاس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ہی دھوڑی سے سٹھ لگا کے بھی اس پلیٹ کو باہر نکال سکتے ہیں تو ہم آپ کو نکال کے بتاتے ہیں اس طرح سے آپ نے سٹھ لگا لیے ہیں یہ پلیٹ باہر آگی اس کے بعد اس پلیٹ کو یہاں سے سٹھ لگا لیے ہیں یہ دیکھیں دوستو اپنے ایک موٹر کی جو کوئر باہر نکال لی ہے یہ والی کوئر آپ نے باہر نکال لی ہے اس کو سائیڈ پر رکھیں یہ دیکھیں یہ والا بیرنگی کا خرائے میں پیچھے والا اب ہم اس کا دوسرا عصہ کھولیں گے اب اس کے یہ چار نٹھیں ان کو ہم نے کھولنا ہے کھول لیتے ہیں ہم ان کو اپنے یہ سارے نٹھ کھول لیتے ہیں اس کا دوسرا عصہ کھول لیتے ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو تھوڑی چھے لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم مکمل طریقہ بتا رہے ہیں ویرنگ ڈالنے کا موٹرک سول کے بھی آپ کو دکھانی ہے پیٹ کرنے بھی ہے ویرنگ بھی ڈالنے ہیں سیل بھی ڈالنے ہیں اس لئے ہماری ویڈیو کو مکمل واج کیجئے کہ تب سمجھ آئے گی تو تیس طرح آپ نے یہ سارے سیپیوڈ میں نے کھول لیے پھر اچھ کاف کے مدر سے تھوڑی سے آپ ہلکی سی ٹچ کریں گے یہ خود با خود بہر آ جائے گا دیکھیں بہر آ رہا ہے پیار کرتے لگانی ہے کسی جگہ جگہ پہنے لگانی ہے یہ کانو اس کا ڈالنے بھی ہوتا ہے اور یہ پہر آ گیا اور آگوشت یہ اس کا سموکر ہے اس کو ہم کھولیں اس کے بھی دو ہوتی ہوتے ہیں یہ اس کا امپیلر ہے اس کو اٹھارہ نمبر کی گوٹی اور جاٹ لگانا ہے اور پینٹرین کی مدد سے پکڑ کے اپنی طرف کھولتا ہے یہ دیکھیں یہ کھول گیا اس کو کھول دیجے والا اس کی سیل ہے جو بلکل بیکار ہو چکی ہے یہ بھی ہم نہیں ڈالے گی اور یہ والا اور یہ والا سوٹر بہر نکال لے ہمیں اس چگہ سے کسی لکڑ کے کسی ٹکڑے سے ساٹھ بہر آئے ہیں دوستو یہ بہرنگ کولر ہے جس کی مدد سے ہم بہرنگ نکالتے ہیں اب یہ والا بہرنگ ہم نکال لیں گے تو ہم اس بہرنگ کولر کو بہرنگ کے اوپر سیٹ کر لیتے ہیں تو نکالتے ہیں دوستو اس طرح ہم نے بہرنگ کولر سیٹ کر لیا اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسانی سے یہ ہمارا بہرنگ بہر نکال آیا اسی طرح سے دوسرا بہرنگ بھی نکال لیں گے تو نکال کے آپ کو بتا لیں دیکھا دوستو ہم نے یہ دونوں بہرنگ نکال لیا ان کے حالت آپ دیکھ سکنے ہیں بہت ہی خراب ہیں ڈاست وغیرہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو ہم آپ نے یہ روٹر کی حالت ہے اس کو ریگ مار کی مرض سے ہم صاف کریں گے اور اس کے بعد ہم نئے بہرنگ ڈالیں گے تو آئی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے ہم جو پرانی سیل ہے وہ نکال رہے ہیں اسے فلاس کی مرض سے اکھاڑ لیں اور یہ کسی پیچکاس کی مرض سے سٹل لگا کے آپ اس کو نکال لیں اس طرح سکجود ریور کی مرض سے تھوڑا تھوڑی سٹل لگا لیں یہ دیکھیں سیل اندر کی طرف جا رہی ہے بہت احتیاط سے کرنا ہے بہت احتیاط سے کرنا ہے بعض امپیلر کلانسٹر کر رہتے ہیں اور بعض پتل کے یہ پتل گیا ہے تو خاص کھاڑ رکھنا سٹل لگاتے وقت کہیں امپیلر نٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ نے سیل بلکل ریموڈ کر لینا ہے اور یہ والی جگہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ڈاستہ اور کچھرہ وغیرہ اس طرح ہاتھ پار کے میجک لگا کے نئی سیل ڈالیں سیل ڈال کے بھی آپ کو میں نہیں کھاتا ہوں تو دوستو یہ امپیلر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سافتا لینا ہے اس کی یہ کناری اور بیچ میں سے تو ریگمر کا ٹھکڑا ہم اس سے کٹ لیں گے اس کو کٹ لینا ہے تو امپیلر کی یہ کناری اس کو اس کی طرح سے رگ رہے ہیں اپنے پر ساپ سامات بونڈ یہاں پر لگانا ہے آپ نے تھوڑا سا ہی لگائیں بس یہ والی سیل سیل اچھی کمپنی کی یوگ کریں یہاں پر راکھ کے یہ امپیلر کا پچھلے والا جو پلاسٹک کا ٹکڑا اس کو یہاں پر لگائیں اس طرح سے اس طرح سے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا پوچھ کریں اور یہ ساری طرح مارنا ہوں اس طرح اور اس طرح کے ایک سٹیل کی پین لیں اور اس سے اچھی طرح پوچھ کریں اب یہ اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہے اس کے چاروں طرف اس طرح سے ہی ہی یہ جو سمارت باؤنڈ ہے آپ چاہیں تو وہ جمسہ بھی لگا سکتے ہیں وہ جو بلیک اور وائٹ کلر کی دونوں ملا کر بنتا ہے لیکن میں یہ سمارت باؤنڈ ہی اس کو اچھی طرح لگا دیں اور تقریباً بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں سوکنے کے لئے چھوڑ دیں اب ہم اس میں بیرنگ ڈالیں تو بیرنگ ڈالتے پس ایک چیز کا سیاہ رکھنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ساٹل لگائیں اور اس کے کناری برمیان والے اسے پر اگر آپ ساٹل لگائیں گے تو یہ آواز دے جائے گا تو آپ نے بڑی احتیاط سے ڈالنا ہے یہ اس کا پر ایٹ والا اس ہے اس کو آپ اچھی طرح اس کو بھی صاف کر لیں اور بہتر ہے یہی ہے بیرنگ ڈالنے کا آپ پلیٹ میں بیرنگ فٹ کریں روٹر میں فٹ کریں گے اس سے بیرنگ آگے پچھا سکتا ہے پلیٹ میں فقس ہو جاتا ہے میں تو کلیٹ بھی فٹ کرتا ہوں تو بیرنگ کو ڈالنے کے لئے پلیٹ کو اچھی طرح ساف کر لیں اور اسی پلیٹ میں فٹ کریں تو بیرنگ کو پلیٹ میں اس طرح سے رکھیں اور اس کا بیرنگ سائز بھی چیک کریں اگر وہ خانس کے جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آسانی سے چلا جائے تو اس کا بیرنگ سائز لوگ ہے تو اس کو آپ کو سنٹرل پائٹ مگانا پہ جائے یہ دیکھیں ہمارا بیرنگ چلا گیا پلیٹ میں اور ٹکس ہو گیا ایک بیرنگ ہم نے ادھے ڈالیا اور دوسرے بیرنگ ہم یہ والی پلیٹ میں ہم دوسرہ بیرنگ ڈالیں گے اس طرح چیہ لیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بیرنگ سائز بلکل لوز ہے چیہ لے یہ دیکھیں گیا لیکن یہاں گزارت چل جائے گا ہم اس طرح کی سیچویشن میں آپ گریز نہ لگائیں بہین سے ہی بیرنگ ساتھ لگوالا ہے یہ تو بلکل لوز ہے دوستو آپ نے اس طرح کیل یا کسی اور نوکدار چیز سے نا پلیٹ میں اس کا سنٹر پچھے لگا لینا یہ دیکھیں یہ والے آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ میں نے سنٹر پچھے لگا اس سے اندر والا حصہ وہ کھلگرہ سا ہو جاتا ہے جس سے بہرنگ سائی سائز میں اندر جاتا ہے تو میں یہ اور لگا دیتا ہوں اس سائٹ پہ تو اب ہمارا یہ جو بہرنگ ہے بلکل ٹائٹ ہو چکے ہیں ہمارا ٹائٹ یہ جو بہرنگ ہے بہت سی ٹائٹ ہو چکے ہیں جو بہت سی ٹائٹ دوستو تھوڑی سی آپ نے یہ روٹرکیس والی جگہ پہ جریس لگا لینا ہے تاکہ تھوڑا ساتھ سانی سے فٹ ہو جائے تو سی ٹائٹ اپنے اس لگتی کے بھٹکے سے اوپس سے پھوچ کریں یہ ہمارا ٹائٹ ہمارا ٹائٹ ہو گیا ہے دیکھیں بھی یہ آگا ہے سی ٹائٹ تائٹ اس کو آپ نے کور پھٹ کرتے بکر ایک ہی چیز کا خدا رکھنا ہے کہ دونوں طرف سے اچھی طرح جانگے کردیں یہاں سے خلا نہ ہوتیں اب یہ بلیٹ بیرنگ کیس جگہ والی روٹر کیس والی جگہ پہ آپ نے لگا لینا ہے سلاکھوں کو ایک سراکھ میں ڈال لینا ہے میں ڈال لینا ہے چینج کی مدد سے آپ نے ساکھ مگانی ہے کلیٹ کے درمیان میں سے سٹھ نہیں لگانی یہ بہت ہی دیکھئی جوہے کی بنجھے توٹ سکتی ہیں اب اس جگہ پہ پوچھ کرنا ہے آرام آرام کلیٹ بیٹو آ چکی ہے یہ دیکھیں بلکل بے آواز ہے کلیٹ کو لوڑ دی دوستو ہم نے سیل کی جو ہڈی ہوتی ہے ادھر یہ ڈال لی ہے بلکل نہیں اور اس کے سائٹ پہ یہ لگا رہے ہیں احتیاطاً سمات باؤنڈ بڑی احتیاط سے لگانا ہے خیال کرنا ہے یہ اس سفید جگہ پہ نہ جائے کیونکہ یہیں پہ آکے سیل پھٹ ہونے ہوتی ہے اگر تھوڑا سا بھی لیبل آؤٹ ہوا تو آپ کی سیل لیکھ ہونے کا اندیش ہے بہت احتیاط سے آپ نے دوستو آپ نے آلی بلک کی مدد سے یہ چھوڑی ہے چھاپٹ کی اس کو اچھی طرح ساف کر رہنا ہے اس طرح ہماری سیل کی نوپ پہ لگا کے ہماری سیل یہ سوک چکی ہے اس طرح سے ٹائٹ کر رہے ہیں ہاتھ کی مدد سے ٹائٹ کر کے زیادہ نہیں پھر اس کو لاپس کھول کے دیکھنا ہے اس طرح پہ نشان بن جائے گا اس کا مطلب ہماری سیل یہ والی پلاسٹر کی ہڈڈی کے ساتھ پریس ہو رہی ہے تو آئیے ہم دوبارہ اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کر دیں ٹائپ رینچ کوئی شاپٹ پہ اوپر لگانا ہے اور اٹھانا کی گھوٹی کی مدد سے اچھا اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کر دیں دوستو ہم نے یہای رینگ پر دیا ٹائٹ کر دیں دوستو ہم نے یہای رینگ میں نیا ڈال لیا ہے اور سموکر کو اچھی طرح ٹائٹ کر لیا ہے تو ہم آپ اس کا ہیٹ پٹ کریں گے پیرہ دکھا ہمیں پیرہ پیرہ دکھا ہمیں گوہ چیترہ لگا دنا ناٹ لگا دوں پیرہ آخر پیرہ پیرہ ہمارے نائٹ اچھی طرح ٹائٹ کر رہے ہیں تاہب یہ لیکنگ کنسی بھی نہ ہو دیکھا دوستو ہم نے مکمل فٹنگ کر لیا ہے تو اب ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے دیکھا دوستو آپ نے یہ بالکل بے آواز ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل شان لیکٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن کا بیٹن پرس کر دے تاکہ آنے والی اس قسم کے ہر لیٹیڈ ویڈیو آپ کا پہنچی رہے تب تاکہ لیا اللہ حافظ